جہنم وہ اس کو اٹھانے جاتا ہے اتنے میں اس کا سر ٹھیک ہو جاتا ہے واقعہ پھر اس کو مارتا ہے پھر اس کا سر قیمہ قیمہ ہو جاتا ہے آپ نے فرمایا یہ کون ہے کہ یہ وہ ہے جو عشق کی نماز پڑے بغیر سو جاتا تھا جو عشق کی نماز پڑے بغیر سو جاتا تھا پھر آپ نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جو الٹے لٹکے ہوئے ہیں مرد عورت ننگے اور نیچے سے آگ ان کو جلا رہی جلا رہی آپ نے فرمایا یہ کون ہے کہ یہ وہ ہیں جو روزہ چھوڑ دیتے تھے جو روزہ نہیں رکھتے تھے اللہ امتحان لے رہا ہے گرمی اور سردی کے ساتھ اللہ عزماتا ہے میرے عزیزو جوان نہ ہو روزہ نہ چھوڑنا یہ اللہ کے قرب کا بہت بڑا عمل ہے ہر عمل کی جزا جنت ہے اور روزہ کی جزا اللہ خود ہے اصوملی وانا اجزا بہی میرے اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور روزہ کا بدلہ میں خود ہوں کام چھوڑ دینا تھوڑے کر لینا کام تھوڑا کر لو ان یونیورسٹی واروں سے کہتا ہوں پڑھائی تھوڑی کر دو بچوں کی آپ سے کہتا ہوں اپنے کام تھوڑے کر دو اپنے نوکروں کی ڈیوٹی تھوڑی کر دو سب کو روزہ کے لیے تیار کرو خود روزہ رکھو گرمی برداشت کرو بھوک برداشت کرو پیاس برداشت کرو اللہ قیامت کے دن کی گرمی سے بچائے گا بھوک سے بچائے گا پیاس سے بچائے گا ماز بن جبل کا جب انتقال ہونے لگا فرمایا میرے اللہ تو جانتا ہے مجھے زندگی سے پیار تھا مجھے زندگی سے پیار تھا اللہ کی قسم میرے رب تیری قسم میرے رب پیسوں کے لیے نہیں دنیا کے لیے نہیں مجھے پیار تھا تیری بارگاہ میں لمبے لمبے سجدے کرنے کے لیے مجھے زندگی سے پیار تھا شدید گرمی میں روزے کی پیاس کو برداش کرنے کے لیے مجھے زندگی سے پیار تھا تیرے علم کو سیکھنے کے لیے تیرے قرآن کو سیکھنے کے لیے میں نے اس لیے دنیا سے پیار زندگی سے پیار کیا کہ گرمی کی شدت کے روزے رکھوں لمبے لمبے سجدے کروں تیرے علم کی محفلوں میں بیٹھ کر تیرے علم کو حاصل کروں اپنے اس جوانی کو استعمال کرو بھوک سے لڑو پیاس سے لڑو جب پیاس لگے جب بھوک لگے ہاتھ اٹھاؤ اللہ کی قسم تمہاری دعاؤں پہ عرش ہی لے گا عرش ہی لے گا وہ ذلہ بننا وہ ذلہ بننا روزہ نہ شوڑنا وہ ذلہ بننا ایک جنگ لڑی گئی ہے یا ماما بارہ ہزار صحابہ ایک لاکھ مرتد مسلمہ قذاب کے ساتھ ہائے 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 بڑی خوفناک جنگ تھی اس میں تین ہزار شہید ہوئے صحابہ تاوین اور سات سو حفاظ علماء شہید ہوئے تو جھنڈا تھا زید بن خطاب کے ہاتھ میں شہید ہو گئے گر گیا پھر جھنڈا اٹھایا سالم رضی اللہ وہ زخمیوں کے گر گئے جھنڈا گر گیا جھنڈا اٹھایا حبیب نے وہ شہید ہو گئے جھنڈا گر گیا افرہ تفری مچ گئی بڑی مشکل میں جنگ کا کسہ نہیں سنانا چاہتا ایک کسہ سنانا چاہتا ہوں ایک صحابی زخمیوں کو تلاش کرتے ہوئے پانی پلا رہے ہیں پانی پلا رہے ہیں پانی پلا رہے ہیں جا کے دیکھا تو حضرت سالم وہ جنہوں نے دوسرے نمبر پہ جھنڈا اٹھایا تھا ان کا سانس چل رہا تھا اور اس میں بیاس کی شدت انتہا پہ ہوتی ہے ان قریب گئے سالم آنکھیں کھولی کیا ہوا کہا اللہ نے فتح دیا خیر ہے خیر ابھی ہوئی نہیں تھی جنگ چل رہی تھی کہا پانی پیو گے کہا میرے بھائی یہ میری ڈھال ہے اس میں پانی ڈال دے میرا روزہ ہے میں زندہ رہا افطار کر لوں گا اور اگر میں مر گیا تو میں اللہ کے دسترخان پہ جا کے افطار کر لوں اس حال میں روزہ نہیں چھوڑا اور تم کہو جی گرمی بہت ہے رکھے نہیں جاتے چھٹی لے لو ایک مہینہ اپنی ایسیونیورسٹیوں سے لیکن روزے کی چھٹی نہ کرنا اپنے دفتروں سے چھٹی لو روزے کی چھٹی نہ کرنا فَيَنْدُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ میرا اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کس طرح اس کو راضی کرتے ہو عاشق ہوں میں عشق کمامیں دل رکھیں وانگ پہاڑا ہو سائسے بدیاں ہزار علامیں کر جانے باق بہا رہا ہو منصور جائے چکسولی دتے جڑے واقف کل اسرارا ہو سجدیں سر چائین ابا ہو تڑے کافر کہن ہزارا ہو عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل ما شوق دے مننے سیر نو جوڑے تے مکھنا موڑے وَمِ سَوْتَ الْوَارَا کھنے سچا عشق حسین علی دبا ہو سر دتے تے راز نہ بننے ہاں بزل نہ بننا کہ جی بھوک لگ رہی ہے جی پیاس لگ رہی ہے اللہ اس دن کی بھوک سے بچائے گا پیاس سے بچائے گا عبداللہ بن زبیر آج روزہ رکھتے تھے آٹھ دن کے بعد افطار کرتے تھے آٹھ دن نہ کھاتے نہ پیتے مدینہ سے روزہ رکھ کے پیدل چلتے اور مکہ میں آکے افطار کرتے آٹھ دن کا روزہ جسے سو میں ویسال کہتے ہیں نہ کھانا نہ پینا چھار وہ تو بڑے شیر نرد ہے یہ تو فرض روزہ ہے میرے عزیزو میرے بچوں بچیوں روزہ نہ چھوڑنا روزہ نہ چھوڑنا یہ اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے یہ قرآن کا مہینہ ہے یہ تورات کا مہینہ ہے یہ زبور کا مہینہ ہے یہ انجیل کا مہینہ ہے سارا آسمانی علم رمضان میں اترا تورات رمضان میں زبور رمضان میں انجیل رمضان میں قرآن رمضان میں ابراہیم الاسلام پر چھوٹی کتابیں رمضان میں اور رمضان کا مطلب پتہ کیا ہے رمضان کا مطلب ہے جل جانا رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں کہ اس میں روزہ انسان کے بدن کو جلاتا ہے ایک طرف اور دوسری طرف روزہ اس کے پچھلے سارے سال کے گناہوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے جب آخری رات ہوتی ہے تو یہ گناہوں سے ایسے پاک نکلتا ہے جیسے ماں کے بیٹ سے آج نکلا ہو روزہ میں چھوٹا سابقی بخشش ہو جاتی ہے رمضان میں سوائے چار آدمی سوائے چار آدمی سوائے چار آدمی سوائے چار آدمی اللہ نہ کرے ہم میں کوئی ہو ماں باپ کا نافرمان ماں باپ کا نافرمان ماں باپ کا نافرمان شراب پینے والا شراب پینے والا شراب پینے والا رشتے داروں سے برا سلوک کرنے والا رشتے داروں سے برا سلوک کرنے والا رشتے توڑنے والا رشتوں کو آگے لگانے والا چھوٹے باتوں پر لڑائی کے میدان کرنے والا چوتھا کینہ رکھنے والا کینہ کینہ کیا ہوتا ہے بغض کیا ہوتا ہے بغض کہ مجھے نفرت ہے نومان سے مجھے نفرت ہے یہ بغض ہے کینہ کیا ہے کہ نفرت کے ساتھ میں نقصان پہنچانا چاہتا ہوں وار کرنا چاہتا ہوں یہ اس سے اوپر والا سٹیپ پہ کینہ کینہ رکھنے والا شراب پینے والا ماں باپ کا نافرمان رشتہ داروں سے توڑنے والا ان کے علاوہ سب کی بخشش ہو جاتی ہے یہ بھی معلق ہاں بھائی اگر یہ توڑا کر لیں ان کو بھی معاف کر دے ان کو بھی معاف کر دے جائے خیر آپ آگے چلیں آگے چلیں تو آپ نے ایک تندور دیکھا تندور بہت بڑا اس میں ننگے مرد اور ننگی عورتیں اور ان کی چیخ و بکار اور آپ کے شولے ان کو یوں اٹھاتے 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 تندور کے مو تکلاتے ہیں پھر آپ کے شولے ایک دم نیچے بیٹھتے ہیں اور وہ قلابازیاں کھاتے ہوئے پتہ نہیں کتنی گہرائی میں جا کر گرتے ہیں اور پھر چیختیں چلاتے ہیں پھر آگ ان کو اٹھا کر یہاں لاتی ہے پھر گراتی ہے آپ نے کہا یہ کون ہے کہ یہ زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں زنا کرنے والی مرد زنا کرنے والی عورتیں آگے چلے آپ نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کے فرشتے یہاں سے نا کینسیاں ڈال کے چیرتے ہیں اور یہاں تک لے جاتے ہیں یہاں تک لے جاتے ہیں یہاں تک لے جاتے ہیں اٹھیں گو یہاں پھر چیرتے ہیں پھر چیرتے ہیں کہ یہ کون ہیں کہ یہ امت کے فسادی خطیب ہیں جنہوں نے امت کو جوڑنے کی بجائے امت کو توڑ دیا فرقہ واریت کی آگ فرقہ واریت کی آگ آگے گئے تو دیکھا ایک آدمی بڑا بہترین کھانا پڑا ہوا ہے لیکن اس کے ساتھ ایک جلی سڑی میت پڑی ہوئی ہے وہ اس میت کا گندہ گوش کھا رہا ہے اچھا کھانا نہیں کھا رہا آپ نے کہا یہ گو کہ یہ غیبت کرنے والے جو غیبت کرتے تھے یہ وہ ہیں آگے گئے تو آپ نے دیکھا ایک آدمی آپ کھا رہا ہے آپ آپ کی انگارے کھا رہا ہے آپ کی انگارے اچھیخ بھی رہا ہے کھا بھی رہا ہے آپ نے کہا یہ گو کہ یہ حرام کھانے والے یہ حرام کھانے والے یہ یتین کا مال کھانے والے یہ یتین کا مال کھانے والے آگے چلے تو آپ نے دیکھا ایک آدمی کا پیٹ ہے گمبت کی طرح اور پیٹ کے اندر سانپ نظر آ رہے ہیں جو اندر سے کاٹ رہے ہیں اندر سے وہ تڑا پرا ہے چھیخ رہا ہے آپ نے کہا یہ کون ہے کہ یہ سود کھانے والے یہ سود کھانے والے آگے چلے خوف ناک منظر دیکھا آپ نے دیکھا خوش لوگ ہیں جن کا دھڑ انسانوں والے چیرہ سور جیسا ہے دعا دوست محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کی طفیل اللہ دنیا میں پردے ڈال رہا ہے اگر ان کی دعائیں نہ ہوتی تو یہ اللہ دنیا میں کر دیتا یہ دنیا میں کر دیتا اللہ نے پہلوں کو خنزیر بھی بنایا بندر بھی بنایا ان کا یہاں تک چیرہ سور نیچے انسان آپ نے کہا یہ کون ہے چبریل نے کہا جھوٹی گواہی دینے والے جھوٹی گواہی دینے والے آئے کوئی جا کے لاہور کی عدالتوں میں چیخ چیخ کے میرا یہ بول سنا دے آئے کوئی جا کر پورے دیس میں یہ چیخ چیخ کے بول سنا دے کہ میرا دیس جھوٹے گواہوں سے بھرا پڑا ہے گواہ بکھتے ہیں جڑی مرضی گواہی لے لو جڑی مرضی گواہی لے لو پیسے مقاوتل گواہی لے لو یہ ہونے والا ہے میرے نبی آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہیں دیکھ کر آئے ہیں پھر آپ نے خوف ناک فرشتہ دیکھا جو پیسے سنجیدہ بیٹھا ہے آپ نے کہا یہ کون ہے کہا یہ جہنم کا فرشتہ مالک پھر ایک حسین مسکراتہ چہرہ دیکھا آپ نے کہا یہ کون ہے فرمایا عرض کہا یہ جنت کا فرشتہ رزوان کہ جہنم کی سیر کی کٹ شوٹ کرتا ہوں ٹائم آگے جا رہا ہے پھر آپ جنت کو دیکھا کہا میں نے دیکھا تو ایک لڑکی اس چشمے پر وضو کر رہی تھی وضو اور اس کے سبز رنگ کے جوتے بھی تصویح پڑھ رہے تھے اور بہت خوبصورت تھی میں نے کہا بیٹی کون ہو کہا جی میں عمر بن خطاب کی بیگم خور میں آپ کے غلام عمر بن خطاب کے لیے بنائی گئی ہوں جنت کو دیکھا بلال ارے بھائی بلال کیا ہوا تو ساری جنت میں میرے آگے آگے تیرے قدموں کی آواز تیرے قدموں کی آواز جدر گیا تیرے قدموں کی آواز آگے 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 ارے بلال تو کیا ہے یا رسول اللہ کیا کرتے ہو کہا یا رسول اللہ جب وضو کرتا ہوں دو نفل پڑتا ہوں جب وضو کرتا ہوں دو نفل پڑتا ہوں صرف یہ بات نہیں تھی صرف اتنی بات سے جنت کے آگے نہیں چل سکتے پوری تاریخ ہے پتھر پڑے اہد اہد کوڑے پڑے اہد اہد تھپڑ پڑے اہد اہد گسیٹا گیا اہد اہد گرمے میں کھڑے کیے گئے اہد اہد انگاروں پہ لٹایا گیا اہد اہد لوہے کی زرہ پہنا کر گسیٹا گیا اہد اہد یہ صلح ملا ہے آپ نے وہاں دیکھا کہ بلال میرے آگے آگے ہے فیسیکلی بھی آپ نے کہا ایسا ہی ہوگا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی لگام بلال پکڑ کے میرے ساتھ ساتھ جنت میں میرے آگے چلے یہ واپسی پہ دیکھیں جاتے ہوئے دیکھیں اللہ بہتر جانتا ہے یہ دیکھ اس سے علاوہ بھی دیکھا اس سے علاوہ بھی دیکھا صدرت المندہ